سلام علیکم حضرت علبہ آج کا ہمارا پریکٹیکل ہے کپیسٹر کے حوالے سے تو آج ہم سٹڈی کریں گے کہ کپیسٹر کیا چیز ہوتی ہے فیزیکلی اس کا استعمال کیا ہے جیسا کہ سٹوڈنٹ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کو ہم کپیسٹر کہتے ہیں اس طرح سے ایک باکس ہوتا ہے پلاسٹک کا اس کے اندر سے دو ٹرمینل نکلے ہوتے ہیں اس کو ہم کپیسٹر کہتے ہیں اور عام لائف میں یا عام روٹین میں آپ نے مختلف الیکٹر کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر آپ نے کپیسٹر دیکھے ہوں گے بیسیکلی کپیسٹر کا مقصد کیا ہوتا ہے یا کپیسٹر کس لیے استعمال ہوتا ہے اس کی ٹائپس کتنی ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلی بات جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جیسا کہ اے سی اور ڈی سی ٹھیک ہے تو اے سی اور ڈی سی کے لیے جو کپیسٹر ہیں وہ بھی الگ الگ یوز کیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں ایک شیپ کا کپیسٹر ہے اور دوسرے ہاتھ میں دوسری شیپ کا کپیسٹر ہے اگر اس کپیسٹر کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ اے سی کپیسٹر ہے اور اسی طرح اگر ہم اس کپیسٹر کے بارے میں بات کریں تو یہ ڈی سی کپیسٹر ہے پہلی بات یہ ہے کہ کپیسٹر کی ہمارے سامنے جو ٹائپس پڑی ہیں وہ دو ٹائپس ہیں اے سی اور ڈی سی اب اے سی اور ڈی سی کپیسٹر میں مختلف سائز اور مختلف شیپ کے کپیسٹر ہو سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ ڈرام ٹائپ کی کپیسٹر ہو اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ چورس ٹائپ یا بلاک ٹائپ کوئی کپیسٹر ہو گول چورس اس طرح کے مختلف کپیسٹر جو ہیں اس شیپ میں ہمیں مارکیٹ میں ملتے ہیں یا مختلف الیکٹرکل مشین میں نظر آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کپیسٹر کا مقصد کیا ہے بسیکلی کپیسٹر کے اندر دو پلیٹس ہوتی ہیں جن کے درمیان چارج کو سٹور کیا جاتا ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس چارج کو استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اے سی کے اندر یہ خامی ہے کہ اے سی سٹور نہیں ہو سکتا لیکن ہم چارج کو سٹور کر سکتے ہیں اسی طرح ڈی سی کرنٹ کو ہم سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ان کے جو کپیسٹر ہیں وہ دونوں کی ٹائپس جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہیں اب مختلف قسم کی جو ہے کپیسٹر کی جو ہے وہ ٹائپس ہیں پیپر ٹائپ کپیسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کپیسٹر ہے یہ پیپر ٹائپ ہے پھر آئل ڈپ پیپر کپیسٹر ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے تھیوری میں بہت سارے کپیسٹر کی ٹائپس پڑھی ہوں گی اب ہم بات کرتے ہیں پہلے اس کی اے سی کپیسٹر کی کہ اے سی کپیسٹر کو اگر ہم نے یوز کرنا ہے یا اے سی کپیسٹر کی پہچان کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ریٹنگ لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ کتنی ریٹنگ ہے ٹو پائنٹ پائیو یو ایپ سے مراد ہم مایکرو فیرڈ لیتے ہیں اور پلس مائنس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پائیو پرسنٹ کی ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے اس کپیسٹر میں کہ ہم کم یا زیادہ ریٹنگ کا کپیسٹر یوز کر سکتے ہیں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ٹو پائنٹ پائیو کا جو کپیسٹر ہے اگر وہ کپیسٹر ہم پلس مائنس کا مطلب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کی جگہ تین کا کپیسٹر ٹو پائنٹ پائیو سے تین کا کپیسٹر ٹھیک ہے پائیو پرسنٹ مزید اس میں اگر ہم ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ٹو پائنٹ پائیو سے تری کا کپیسٹر ہم لگا سکتے ہیں اور اگر مائنس میں ہم جائیں تو ٹو کا کپیسٹر ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ہماری مشین سیو رہے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کپیسٹر کو ہم یوز کہاں کرتے ہیں ہماری جتنی انڈکشن موٹرز ہیں جتنی انڈکشن موٹرز ہیں ان کے اندر اے سی سنگل فیس موٹر جتنی بھی ہیں ان کے اندر ہم ان کو یوز کرتے ہیں اب اس میں دو ٹائپ کے کپیسٹر آتے ہیں سٹارٹنگ کپیسٹر اور رننگ کپیسٹر ٹھیک ہے کچھ کپیسٹر ایسے ہوتے ہیں جو جیسا کہ سیلنگ فین پیڈسٹل فین ہمارے گھروں میں جتنی بھی وارٹر موٹرز یوز ہو رہی ہیں وارٹر پامپس ہیں ان کے اندر اس طرح کے کپیسٹر یوز ہوتے ہیں لیکن ان کے سائز جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں اس طرح سلنڈر شیپ میں ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں یہ جو کپیسٹر ہے یہ پیڈسٹل فین یہ سیلنگ فین کا کپیسٹر ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں آپ دیکھیں اب یہ کپیسٹر ہے یہ 3.5 کا ہے یعنی تھوڑی سی زیادہ رینج کا کپیسٹر ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ دیکھیں اب یہ کمپنی ہو رہا ہے لیکن کپیسٹر وہ ہی ہے تو جب بھی آپ نے کپیسٹر کو چینج کرنا ہے یا کپیسٹر کو پرچیز کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کمپنی کا نام اس کے بعد اس کی رینج آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں نیچے جو اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ 450 وولٹیج پر جو ہے وہ کام کر سکتا ہے اور 50 سے 60 ہرٹس کے اوپر کام کر سکتا ہے اور میڈن پاکستان ٹھیک ہے یہ اس کپیسٹر کی ڈیٹیل ہے یہ تو تھا اے سی کپیسٹر جس کے بارے میں ہم نے انفارمیشن لی اگر ہم نے ان کو سیریز میں لگانا ہو تو اس طرح سے ہم ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم نے ان کو پیرلیل میں لگانا ہو تو ہم اس طرح سے ان کو کنیکٹنگ کرتے ہیں ان کی کپیسٹر ان سیریز اور کپیسٹر ان پیرلیل میں یہ اس کے جو ہے وہ کنیکشنز ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ڈی سی میں جو یوز ہوتے ہیں کپیسٹر ڈی سی کپیسٹر کی یہ ڈی سی کپیسٹر ہے اس کی سب سے بڑی اور اہم جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اس کے اوپر پولائرٹی بنی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر مائنس کی پولائرٹی بنی ہوئی ہے یہ اس کے اوپر ایٹی وولٹ اور فور سیون زیرو زیرو یعنی سنتالیس سو یو ایپ مائکرو فیرڈ کا یہ کپیسٹر ہے تو اس طرح سے ای سی یا ڈی سی کپیسٹر کی اگر ہمیں پہچان کرنا ہوتی ہے تو اس میں ہمیں پولائرٹی دی گئی ہوگی اور ایک اور اہم بات کہ ای سی میں کپیسٹر کی پولائرٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے یعنی ای سی کے دونوں ٹرمینل سیم ہوتے ہیں آپ نے کہیں بھی بھی کنیکٹنگ کرنی ہے دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے آپ اس طرح سے لگا دیں یا اس طرح سے لگا دیں اس میں کوئی بھی پرابلم کریئٹ نہیں ہوتا لیکن ڈی سی کپیسٹر میں جب بھی آپ نے اس کو لگانا ہے کہیں پہ اس کی نیگٹیف سائیڈ نیگٹیف سائیڈ پر ہی لگنا چاہیے اور یہ سائیڈ اس کی پوزیٹیف سائیڈ ہے اور پوزیٹیف سائیڈ کو آپ نے پوزیٹیف سائیڈ پر ہی لگانا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا پریکٹیکل کے سٹڈی آف کپیسٹر کے کپیسٹر کے بارے میں ہم نے پڑھنا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے تو اس کا پریکٹیکل ہی میں آپ کو جو ہے وہ پکچرز جو ہے وہ واتس ایپ پر بنا کے بھیج دوں گا آپ نے وہاں سے اس کا پریکٹیکل لکھ لینا ہے اور اگر آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ نہیں آرہی کپیسٹر کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ